بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کر دی ہے اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ آج قدرت حقیقت میں پاکستان کا قدرت نے ساتھ دیا ہے اور فرام نو ویر وہ ایک جو بلنک سا پاکستان کا ٹمٹماتا ہوا چانس تھا وہ آج ایک روشن سورج بن کے طلوع ہوا ہے اور پاکستان کے کرکٹ فینز کے چہرےوں کے اوپر جو ہے وہ خوشی کی خبر ہے خوشیاں ہیں اور خوشیوں میں آپ کے ساتھ ہے ہوم ایکس پینٹس کے رنگ اور اس کے علاوہ زیٹی پیور کی خوشبو بھی آپ کے ساتھ ہے جس کے پروڈکٹ آپ پرچیز کر سکتے ہیں لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ جا کر وہاں پر پرچیز کیجئے اس لنک سے پرچیز کیجئے اور پھر دس پرسنٹ سپیشل ڈسکاؤنٹ بڑی کمال کی خوشبو ہے ان کی جو کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا تو جنب بات یہ ہے کہ پاکستان کے گرگٹ فینز تو خوش ہے اور خوش کیوں نہ ہوں کہ اب پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کا سیمی فائنل کس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے سو ہسٹری ایک جو ہے وہ خود کو کیا دہرانے جا رہی ہے کچھ ایسا ہی پہلے بھی ہوا تھا اور ملک بھی یہی تھا اور پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کا سیمی فائنل جہاں پہ ہو رہا ہے وہ جگہ پاکستان کے لیے بڑی لکی ثابت ہوتی ہے کہاں ہونے جا رہا ہے کب ہونے جا رہا ہے کس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے کتنے بجے ہونے جا رہا ہے آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ بھارت کا سیمی فائنل بھی اب کنفرم ہو گیا کہ کس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اور کہاں ہونے جا رہا ہے اور بھارت کے لیے بھی اچھے خبر ہیں بائی دوئے دونوں ٹیموں کے لیے اس جو یہ جو اب راؤنڈ ختم ہو گیا ہے اس راؤنڈ کے بعد دونوں ٹیموں کے لیے کچھ اچھی خبریں بھی ہیں کچھ پریشان کن خبریں بھی ہیں دونوں ٹیموں کے لیے اس پروگرام میں میں وہ بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مد بولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پہ اور ہمارے پیج کو فیس بک پہ لائک کر لیجئے گا تو جنب بات یہ ہے کہ پاکستان نے کی ہے ہسٹری کریئٹ پاکستان کی جانب سے آج چھٹی بار چھٹی بار پاکستان کی ٹیم نے جو ہے وہ سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کیا ہے اور یہ دنیا کی واحد ٹیم ہے جس نے ایسا کام کیا ہے اور یہ وہ واحد ٹیم ہے کہ جس کے بارے میں آپ قسم اٹھا گئے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے یہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے آپ کے ساتھ بھی کچھ کر سکتی ہے اپنے ساتھ بھی کچھ کر سکتی ہے so highly unpredictable side but shocking sometimes اس کی performance ایسی ہوتی ہے جو دنیا کرکٹ کو حیران کر کے رکھ دیتی ہے اور اس کی قسمت بھی ایسی ہے جو دنیا کرکٹ کو حیران کر کے رکھ دیتی ہے so آج وہی ہوا پاکستان کی قسمت جاگی اور ایسی جاگی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کمال ہو گیا ما شاء اللہ ما شاء اللہ پاکستان کی ٹیم thanks to netherland thanks to netherland یہ netherland کے جو کھلاڑی ہیں ان کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ بھائیو آج جو تم نے ہمارے لیے کیا بارحل ہم نے اس کا بدلہ بھی تھوڑا سا آپ کو دلا دیا چکا دیا بنگلہ دیش کو شکست دی تو آپ نے نمبر فور پہ فنش کیا اور وہ جو بات جاتے ہوئے آپ نے بابر آزم سے کی تھی ان کے کپتان نے ان کے کپتان نے بایدہ پہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ان کے کپتان نے بابر آزم کو جاتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو ہم جو ہے ہم تو جیت گئے ہیں اب تم نے بھی جیتنا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ نمبر فور پہ فنش کریں اب یہ نمبر فور پہ فنش کرنے کا کیا سین ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انہوں نے کیونکہ نمبر فور پہ فنش کیا ہے اس وجہ سے نیدر لینڈ کی ٹیم کو اب اگلے سال سے اگلے سال جو دوہزار چوبیس کا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے اس میں ان کو کوالیفائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ ڈائریکٹ کوالیفائی کر جائیں گے اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ اثر ایک ایسی ٹیم کے لیے کہ جو آئی سی سی کی فل میمبر بھی نہیں ہے سو پاکستان نے بہرحال یہ ان کی ریکوارمنٹ بھی پوری کر دی اب جنا اب یہ پہلا مرالہ ختم ہو گیا بھارت نے زمبادوے کو شکست دے دی ہے اور زمبادوے کو شکست دے کر بھارت یوں کنفرم ہو گیا ہے کہ اس گروپ کا ٹاپر بن گیا ہے اس گروپ کو ٹاپ کر لیا ہے بھارت میں سو بھارت کے ٹاپ کرنے کے اوپر اب فائنل ہو گیا ہے کہ جی کونسی ٹیم کس ٹیم کے ساتھ کھیلے جا رہی ہے سیمی فائنل میں تو سب سے پہلے جو سیمی فائنل ہوگا وہ ہوگا نو نومبر کو نو نومبر کو جب علامہ اقبال اس دنیا میں آئے تھے ہم اس کو اقبال ڈے کہتے ہیں کیا یہ اقبال ڈے پاکستان کے لیے کوئی نیا آئیڈیا لے کر کے آئے گا کیونکہ اقبال کو پاکستان کا آئیڈیا پیش کرنے والے شائر کے طور پر مانا جاتا ہے مفقر ہے پاکستان کے یوم پیدائش پر پاکستان کا مقابلہ ہونا ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ جی ہاں نیوزی لینڈ کے ساتھ پاکستان کو سیمی فائنل کھیلنا ہے پاکستان کے میاری وقت کے مطابق دن ایک بجے یہ سیمی فائنل سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور اس سیمی فائنل کی جو جگہ ہے وہ آپ خوش ہو جائیں گے یہ سیمی فائنل سنڈنی کے میدان میں کھیلا جا رہا ہے سنڈنی کے میدان میں پاکستان کی یادیں بہت اچھی ہیں اس میدان کو ہسٹوریکلی پاکستان کے لیے لکی گراؤنڈ قرار دیا جاتا ہے اور بائی دعوے یہ وہی میدان ہے کہ جس میدان میں محمد حارس نے کمال کی اننگز کھیلی تھی اور محمد حارس کی تو بلے بلے ہو رہی ہے جناب دنیا میں اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کو ایک ایسا اتنے بڑے دل والا پلیئر ملا ہے جیسے انڈیا کو سوریہ کمار یادف ملا ہے کہ وہ گھبراتا نہیں ہے ڈرتا نہیں ہے بلکل اسی طرح دلیری کے ساتھ یہ لڑکا بھی کھیلتا ہے ٹیکنیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیرینس نہیں ہے ابھی یہ بہت ینگ ہے سوریہ کمار یادف کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے اس کی سکل بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں obviously اس سے بہت زیادہ improved ہے کیونکہ ایکسپیرینس ہی نہیں ہے تو یہ تو لڑکا ابھی نیا نیا آیا ہے اور under 19 سے آیا ہے پاکستان کی طرف سے کچھ عرصہ پہلے کھیل کے سو اس کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے بٹ اس کے پاس وہ ہمت وہ حوصلہ موجود ہے جو بڑے بڑے کھلاڑیوں کو ٹک 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 سے ہٹانے پہ مجبور کرے گا انشاءاللہ اس پہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے تفصیل کے ساتھ دیکھیں میں نے بابر اور رزبان پہ تو ابھی بات ہی نہیں کی اس پہ الگ سے بات ہونی چاہیے میں کہتا ہوں کہ یار ذرا ہماری جو خوشی ہے نا وہ ذرا آگے چلنے تھے اگلی ویڈیو جب بنائیں گے نا تو اس پہ بتائیں گے کہ یہ جو ان کی بے شرمی اور بے حیائی ہے اس کے پیچھے ریزن کیا تھی اور آج اصل میں ہوا کیا ہے ڈراما یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے اصل میں ریزن کیا تھی فیصلہ کیا تھا اور بعد میں انہوں نے کیا کر لیا اس میچ کی جیت کو اپنے نام کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن وہ بھی اللہ جس کو عزت دے اس کو کوئی اور ظلط نہیں دے سکتا سو جناب پاکستان اور نیوزی لینڈ پہنچ گئے ہیں سیمی فائنل میں یہ پہلا سیمی فائنل ہوگا نو نومبر کو دن ایک بجے سیڈنی کے میدان میں اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے کہ سیڈنی کا میدان جو ہے یہ پاکستان کے لیے اس کے اوپر یادیں بہت اچھی ہیں اور ریسنٹ میموریز بھی بہت شاندار ہیں جس میں شہداب اور افتخار ہمارا آئی فی چا 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 وہ بھی شاندار کھیلا تھا اور زبردست مطلب یادیں وابستہ ہیں پاکستان کی بہت بڑی وین ہے پیسکلی وہی جیت جو ہے وہ پاکستان کو ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں لے کے آئی ہے بہرحال اگر ہم بات کریں دوسرا سیمی فائنل تو بھارت نے آج زمبابے کو کنونسنگلی شکست دے کر کے دوسرے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے دیو ٹو ایکسٹرا آرڈنری بیٹنگ آف سکائے سوریا کمار یادب سوریا کمار یادب نے آج کیا ہے جی کمال کیا شاندار بلے بازی کا سوریا کمار یادب نے مزاہرہ کیا اور ایک وقت میں ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سواگش قسم کی بیٹنگ کر رہی ہے انڈین ٹیم اور آج آپ کو پتا ہے کہ کوالی بھی نہیں چل سکے اوپر سے ٹاپ مطلب کیل راہل نے کی ہے آج فیفٹی کی ہے لیکن پھر بھی روحید شرما پھر ناکام کیل راہل ناکام رشیہ پنت کو آج ڈالا گیا وہ ناکام تو وہاں پر آ کر کہ اس لڑکے نے ایک بار پھر بڑے دل کا مزاہرہ کرتے ہوئے دلیری کا مزاہرہ کرتے ہوئے انڈیا کے لیے وہ ایننگز کے لیے ہے کہ جو میرے خال میں انڈیا والے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ سوریا کمار یادف کی طرف سے آئے گی پچیس گیندوں پہ ایک سٹھ رنز بنائے ہیں چھے چوکے چار چھکے لگائے ہیں دو ست چوالیس کے سٹرائک ریٹ سے اس نے بیٹنگ کر کے انڈیا کو ایک سو چھاسی رنز تک پہنچا دیا اور جواب میں صرف ایک سو پندرہ رنز کے اوپر جو ہے وہ زبابوے کی ٹیم ہار گئی سو بہت اچھا ہوا کہ ہمارا فیصلہ پہلے ہی ہو گیا اللہ کی طرف سے ہو گیا قدرت کا نظام آج اللہ نے دکھا دیا حقیقی معنوں میں یہ قدرت کا نظام ہوتا ہے سر آپ جب خود سے جانبودھ کے ہارتے ہیں وہ قدرت کا نظام نہیں ہوتا اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ ہے قدرت کا نظام جب کروڑوں پاکستان کے کرکٹ فینس آج صبح اٹھے اللہ کے سامنے سجدہ کیا دعا کی کہ یا اللہ پاکستان کی عزت کو رکھنا تو آپ کو یہ موقع مل گیا کہ آپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں آ گئے ورنہ آپ کے دو چہزادے تو آج بھی کوشش اسی میں لگے ہوئے تھا کہ کہیں یہ مہت جو ہے وہ اتنا پھس جائے کہ پھر پاکستان کے گلے میں ہڑ جائے ٹھیک ہے یہ بھی کوشش کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے لیکن بارحل اللہ پاک نے یہ ہماری عزت رکھنی تھی سو اب جو بہت بڑی جیت ہے اور یہ بہت اچھا ہو گیا کہ ورنہ اس وقت جو ہے وہ اگر صبح کبھلے ماچ میں اپسیٹ نہ ہوتا تو اس وقت جو میں ویڈیو کر رہا ہوتا میرے اتنے بڑے بڑے گلےڈو نکل رہے ہوتے اور ہم جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہم ٹینشن میں ہوتے کہ یار ہمارے ذات کیا ہو گیا زمباب اس پہ ہم نے امیتے لگائی تھی اور بہت ساری چیزیں ہم بھی سوچ رہے ہوتے جس طرح کی چیزیں اس وقت بنگلہ دیش کے کرکٹ فینس سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کیوں نہیں دیا وہ کیوں نہیں دیا لیکن میرے خیال میں بنگلہ دیش کو اور بہت سے موقعیں ملے لیکن جو وہ انہوں نے خود گمائے پاکستان کو وہ پریشر میں لا سکتے تھے کچھ ٹرننگ پوائنٹ تھے جو انہوں نے ضائع کر دی ہیں بہرحال اب انگلینڈ اور بھارت آمنے سامنے ہوگی دوسرے سیمی فائنل میں اور یہ سیمی فائنل جو ہے وہ ایڈلیٹ میں ہونے جا رہا ہے اور اس سیمی فائنل سے بھارت کو اچھی امید ہیں اس کی وجہ یہ ہے جہاں بھارت نے ایک میچ کھیلا بنگلہ دیش کے خلاف رمج ہوئی اور قدرت نے بھارت کا ساتھ دیا وہاں پر اور بھارت وہ میچ جیت گیا تھا اور اس ہی وزہ بھارت نہیں پہنچے گا اس ساری سیچویشن میں بھارت بھی پڑا ہوتا لیکن بھارت بہرحال جیت گیا جی اور بہت بڑی جیت ہے بھارت کے لیے کانگریچولیشنز تو انڈین کرکٹ فین اور خاص طور پر انڈیا نے بالنگ بھی بہت اچھی کی لیکن انڈیا کے لیے جہاں یہ ایک چیز اچھی ہے وہی پہ ایک چیز جو کنسرن والی ہے دیکھئے وہ انڈیا کا جو سپن بالنگ اٹیک ہے اس کے لیے پرابلم ہے سپن بالنگ اٹیک انڈیا کا اچھا پرفارم کرنا چاہیے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ سپن میں جن لوگوں آج بھی دیکھئے روی چندر روی چندر ایشون جو ہیں انہوں نے بہرحال زمبابوے کے خلاف اس جیت میں امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے لیکن اگین میں یہ کہوں گا جب آپ کے مخالفت میں انگلنڈ جیسی ٹیم ہوگی تو آپ کو ٹاپ ناچ قسم کی جو ہے وہ کرنی پڑے گی جو آپ کے میڈل اوورز کے سلسلہ چل رہا ہے وہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے جیسے پاکستان میں شاداب خان اور نواز جو ہیں وہ میڈل اوورز میں آکے بڑی امپورٹنٹ بالنگ کرتے ہیں اور وکٹس بھی لے کے دیتے ہیں تو آپ کے بھی اکشر اور ایشون کو یہ کرنا پڑے گا امناٹ شور کہ اب آپ یوزی چہل کو موقع دیں گے بٹ آئی تنک سو کہ یہ غلط کیا گیا ہے چہل کو موقع ملنا چاہیے تھا اور چہل ہی سیمی فائنل کھیل نا چاہیے تھا کیونکہ لگ سپنر کے ہوتے ہوئے اگر آپ آف سپنر کو ترجیح دیتے ہیں رشب پند کو کھلایا لیکن رشب پند بھی کمال کیچ کا شکار ہو گئے بندے کی قسمت ٹھیک نہ 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 ہو تو یہ ہوتا ہے اور کمال کیچ رائن برل نے پکڑا ہے بانڈری کے اوپر آج دو کیچ پکڑے گئے اور دونوں کیچ کا میچز کے اوپر بہت بڑا ایڈپیکٹ کریئٹ ہوا ہے یہ میں آپ کو بتاؤ خاص طور پہ جو پہلا کیچ پند مرد نے جو پکڑا ہے وہ تو کمال کا کیچ پکڑا ہے اور وہ جو جو نیدرلینڈ ہے ان کے لوگوں کے دل دل پاکستان جان جان پاکستان پر ان کے ایک پلیئر کا ڈانس بڑا بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کیا اور ہم آج یہ پروگرام اتنے خوش ہو کے کر رہے ہیں پرنہ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم بنگلہ دیش سے ہار جاتے ہیں ہم ساری کوششیں کر کر کے دعائیں مانگ کے جو ہم نے ریزلٹ پاکستان کے کرکٹ فین لے آئے تھے اللہ کی مدد سے یہ نہ ہوتا کہ ریزلٹ ہی کھوک ہاتے میں پڑ جاتا اور انڈیا کا مہد جی اب ایڈلیڈ میں 10 اپریل کو ہوگا انگلینڈ کے ساتھ یہ بہت بڑا ٹاکرہ ہے اور میں آپ کو بتاؤ ہوں کہ 1992 آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں اور میں نے آپ کو بتایا کہ میرا اس وقت نائن کا سٹوڈن تھا اور میرے پیپرز ہو رہے تھے اور ہمیں فائنل والے دن چھٹی کر دی گئی تھی ہمارے سکول کی جانب سے پرنسپل کی جانب سے کہ پاکستان جو فائنل میں پہنچ گیا تو آپ کو چھٹی ہے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم بتا نہیں سکتے کہ اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کے کرکٹ فین کی کیا فیلنگ تھی اس وقت اتنا سوشل میڈیا بھی نہیں تھا پتہ نہیں کیا سننا پڑتا تھا اور پھر 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 چلا کرتا تھا اور انٹی نہ خراب ہو جائے کرتا تھا اور پھر لیرے آنا شروع ہو جاتی تھی بارش آتی تھی تو حالات خراب ہو جاتی تھی بہت سارے مسئلے تھے لیکن اس کے باوجود یہ ٹی ورلڈ کپ ہم نے دیکھا صبح تین تین بجے میچز بھی مجھے یاد ہے پاکستان جو پہلا میچ ویسٹ رنڈ ڈیس کے خلاب تھا سب تین بجے کے قریب تھا لیکن اس ورلڈ کپ پاکستان اور نیوزیلینڈ سیمی فانل میں پہنچے تھے اور پاکستان نے نیوزیلینڈ کو ایک طرف سے شکست دی تھی اور دوسری طرف سے انگلینڈ جیتا تھا اور انگلینڈ جو ہے وہ فانل میں پہنچا تھا اور پھر پاکستان نے انگلینڈ کو شکست دے کے ہسٹری کی تھی کچھ سیچویشن اسی طرح کیا ہے اس ورلڈ کپ میں بھی آپ کو پتا ہے کہ بارش ساؤت افریقہ سے جو ہے وہ اس ورلڈ کپ کو چھین لیا تھا اور اس ورلڈ کپ میں بھی آپ یہ کہ سکتے کہ زمبابوے کے خلاف جو بارش کی نظر ہوا وہ match بیسیکلی لے گیا ساؤت افریقہ کو وہ match ساؤت افریقہ کو لے گیا ایک اپسیٹ ایک شکست تو آپ کی بنتی ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں لیکن اتنے بیڈ پوائنٹ پہ وہ ہوگی یہ کسی نے سوچا نہیں تھا بہر لیٹ سی جی دونوں سیمی فائنل نو اور دس نومبر کو دن ایک بجے ایک سیڈنی دوسرا ایڈلیڈ دونوں matches پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ فین کے لیے دو اور ڈائی ہے کیا یہ دونوں ٹی میں جیت تی ہے اور جیت کر ایک اللہ حافظ